اسلام علیکم آج مرہا 16 اگست 2023 ہے اور آج ہم لوگ موجود ہیں علی کالیج آف ٹیکنال جی کی ہریپور کی آفیس آٹومیشن کی کلاس میں ان کا سیکنڈ پروگرام چل رہا ہے مائیکرو سافٹ آفیس پاور پوائنٹ اس مائیکرو سافٹ آفیس پاور پوائنٹ کے پروگرام میں انہوں نے پریزنٹیشنز بنانی ہوتی ہے اور پھر ان پریزنٹیشنز کو پروڈیکٹر کی مدد سے یہ سو ہم نے پروڈیکٹر پر آیا ہے اس پروڈیکٹر کی مدد سے یہ جو پروڈیکٹر سکرین ہے یہاں پر شو کرنی ہوتی ہے تو آئیے چلتے ہیں اب ہم اپنے سٹورنٹس کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کون کون سی پریزنٹیشنز بنائی ہیں ان پر کیا کیا کام کیا ہے کیا کیا افیکس لگائے ہیں اور پھر کس کس طریقے سے اب یہ ہمارے سامنے انہیں پریزنٹ آپ نے اس پریزنٹیشن کو بناتے وقت کون کون سے کمانڈز لگائی ہیں کچھ کمانڈز ہمیں بتانے کی کوشش کریں آپ کی اس پریزنٹیشن کا ٹائٹل کیا ہے سٹیز آف پاکستان اس کا ٹائٹل ہے ہماری پریزنٹیشن کا جو کہ ہم دو لڑکوں نے جار کیا ہے اچھا اس میں آپ نے کیا چیز بتائی ہے اس میں سٹیز آف پاکستان پاکستان شہر جتنے بھی ہم کی بارے میں بتائی ہے چلیں ابھی آپ اپنی اس پریزنٹیشن کو لگائیں اور اس کو چلائیں پہلے مرحلے میں ہمیں یہ بتائیں کہ کس طریقے سے آپ اسے سٹارٹ کریں گے سلائیڈ شو پر کلک کر کے فار بیم پر کلک کریں گے تو یہ ہماری سلائیڈ شو ہا چاہی گی تو سٹیز آف پاکستان پاکستان سٹیز آف پاکستان آج ہماری پر کلک کریں گے ہماری پر کلک کریں گے ہم دی جار پر کلک کریں گے جوازمہ اور مسکرہ پاکستان ہے یہ کراچکی ہے خدا کو چیرے یہ بچہ ہیں میچے لائے اسلام آم آب وال اور حب آن پاست پہلا شہر یوف مانا ان پاکستان سٹیز آف پاکستان اسلام آب وال اور تلگ موڈیبر ہوتی یہ کراچکی ہے کراچکی خد ٹکلی ایک کراچی کی کوئی پچھر ہیں لاور لاور is the capital city of Pakistan جنرال پکستان is also the big thing in لاور رام اکبار بزار available in لاور اسلام علیکم میرے ناو اب دلائے اور میں گاؤں پلے مدین کریں اسلام علیکم میرا نام فران ہے اور میں نردو پیگا لانے والا ہوں اسلام علیکم میرا نام محمد الزان ہے اور میں سٹاک کالیج کہہ دینے پر آج ہم تینوں نے ملے کرے ایک پریزنٹیشن کیار کی ہے اور اس پار ہم نے کچھ کمارٹس استعمال کی ہے آئیے آپ کو میں آپ اپنی پریزنٹیشن چلا کے دکھاتا ہوں میرا ٹائٹل ہے ہسٹری آف پاکستان ہسٹری آف پاکستان اس کا مطلب پاکستان کے بننے سے پہلے کیا ہے اور پاکستان کے بننے کے بعد کیا ہے آئیے میں پریزنٹیشن ہمیں پریزنٹیشن کو چنانے کے لیے ہم سب سے پہلے فرام بیگنگ پر کلک کریں گے اور ہماری پریزنٹیشن چلنے لگ گئی ہسٹری آف پاکستان ہے یہ ہماری پریزنٹیشن کا ٹائٹل ہے محمد الزان فرام خان این عبداللہ ہم نے یہ پریزنٹیشن میرے کے تیار کی ہے سٹرگرڑا گیمز بریٹیشن اور ہنگویزن یہ کچھ تسیر ہے پرانی کارجیزم سپیچ تو جوڑ کارجیزم سپیچ کر رہے ہیں اس میں مسلم لیگ اور کانگریس میٹنگ یہ میٹنگ ہو رہی ہے پیپل میگریٹ نیو کنٹری نانٹینز ویڈیو آف پاکستان یہ ہم نے اس میں ایک ویڈیو لگائی ہے کانگریس میں کچھ اندرائی کی تصویر ہے میرے نام دا محمد ہے محمد کا رہنے والا ہوں مائی نام ہے عبدالباسد اور میں کورٹ میری بلاگ باہن کر رہنے والا ہوں اسلام علیکم میرے نام علی عدر اور میں گاندرویش کا رہنے والا اور ہم نے آج ایمس باورپوائنٹ میں ایک پیزنٹیشن تیار کیا ہے کچھ کمانڈز کے لیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کی پیزنٹیشن کا ٹائٹل کیا ہے کس بارے میں آپ نے پیزنٹیشن تیار کیا ہے آپ پیزنٹیشن کا ٹائٹل ہے ایشن کنٹریز اور ہم آپ کو ایشن کنٹریز کے بارے میں بتائیں گے چلے اب آپ اپنی پیزنٹیشن کو لگانے کا پہلے ہمیں طریقہ بتا دیں کیسے آپ اس کو سٹارٹ کریں گے سلائیڈ شو کو سب سے پہلے آپ یہ سلائیڈ شو کی منیو میں فرم پیگلنگ کی بیڈو میں کلک کریں گے تمہیں پیزنٹیشن ایشن کنٹریز کے بارے میں آپ تین لڑکوں نے بنائی ہے عاشر نے عبداللہ نے اور علی حیدر نے آپ کی یہ جو پیزنٹیشن ہے یہ کون سی پیزنٹیشن کی قسموں میں آتی ہے کیا آپ نے اس میں ٹائمنگ سیٹ کر دی ہے کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ یہ پیزنٹیشن ہود بہت چل رہی ہے ہم نے اس میں ٹائمنگ سیٹ کر کے چھوڑ دی ہے یہ ٹائمنگ سیٹ کر کے چھوڑ دی ہے یہ ٹائمنگ سیٹ کر کے چھوڑ دی ہے ٹائمنگ سیٹ کر دی ہے پیزن اینڈیا پندگ سیر ٹائمنگ سیٹ کردی ہے اینڈیا Individual پندگ سوڑ ، ٹائی پہل cinquار ،Dr. ڈیپ insulting پومڈ پسکےچے آ popularity پڭین سکر بنگ سوڑgame اسلام علیکم میرا نام سنیر شہر میں سپور بری گاب کرنے ہوں آج ہم نے ایک پریزنٹیشن تیار کی ہے فردیمنٹل آف کمپیوٹر ہم دنوں نے ایک ساتھ تیار کی ہے فردیمنٹل آف کمپیوٹر اس پریزنٹیشن میں آپ کیا چیز ہمیں بتائیں گے فردیمنٹل آف کمپیوٹر اور کمپیوٹر کے بارے میں بتائیں گے چلیں اب آپ اپنی اس پریزنٹیشن کو لگائیں اور اس کو سٹارٹ کریں پروجیکٹر پر ہم سٹارٹ سلائی شو کے ونڈو میں فرام بگنگ پر کلک کریں گے اب ہماری سلائیڈ سٹارٹ ہو جتی ہے کیا آپ نے اس پہ آٹومیٹک ٹائمنگ رکھی ہے یہ میانوال پریزنٹیشن ہے یا آٹومیٹک پریزنٹیشن ہے آٹومیٹک ذرا میانوال پریزنٹیشن کیا ہوتی ہے اور آٹومیٹک پریزنٹیشن کیا ہوتی ہے ہمیں یہ بتا دیں آٹومیٹک پریزنٹیشن خود چلتی ہے میں نے پریزنٹیشن کو چلانا پڑتے ہیں ایک میں پریزنٹر کی ضرورت یا ایک میں پریزنٹر کی ضرورت نہیں چلیں ابھی آپ کی یہ جو پریزنٹیشن ہے یہ آٹومیٹک پریزنٹیشن ہے یا ساکھ سلام علیکم میرے نمیرے 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 میرا نمیرے اور میں پنیہ گاؤںām کرنے والا اسلام علیکم میرا نام اسنجلی رہے اور میں گاؤں بویاں ہشتی سے رہنے والا اسلام علیکم میرا نام محمد صادح اہر میں ہشتی کرنے والا آج ہم یہ نے ایک پریزنٹیشن دیار کیے چارونے پر میل کر پاک پاکستان کے حالے سے اس میں ہم آپ کو پاکستان کی خوبصورتی کے بارے پاکڑت رہی ہیں چلیں اب آپ کی پریزنٹیشن ٹوٹل کتنی سلائٹ پر مشتمل ہے ہماری نو سلائٹ پر ہماری پریزنٹیشن اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ آپ کی جو پریزنٹیشن ہے یہ مینوال ہے یا آٹومیٹک ہے یہ ہماری پریزنٹیشن آٹومیٹک ہے اس میں پریزنٹیشن ضرورت نہیں ہوتی ہم فرام بگننس پر کلک کر کے چھوڑ دیں گے اور وہ خود بہت چلتی رہیں گے چلیں اب آپ اپنی اس پریزنٹیشن کو شروع کریں اور ہمیں بتائیں کہ کیا چیز آپ نے بنائی ہے یہ ہم نے سلائٹ شو کی مینو میں پرم بگننگ کی ونڈو میں کلک کیا ہے یو جی آف پاکستان فیصل مسجد شائی کلا سیپل ملو یہ ہے بچ شائی مسجد یہ ہے نران کا غان ملی یہ ہے کیٹوئل فیصل مسجد گلگت پرکستان آر تھانیلیا پرکستان سیپل ملو خانپور جی یہ ہماری آفید آٹومیشن کی کلاس تھی ان تمام لڑکوں نے اپنے اپنے گروپس میں اپنی اپنی پریزنٹیشن کو تیار کیا اور آپ کے سامنے باری باری تمام پریزنٹیشن کو پریزنٹ کیا تو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ